ایک بات یہاں پر اور وشیش روپ سے بتا دوں کہ چاہے آپ سنسار کی بھی سیوہ کر رہے ہو سنسار کی بھی سیوہ مانو کسی نے اپنے بیمار ساس کی سیوہ کری ماں کی سیوہ کری پتا کی سیوہ کری نسوارت بھاو سے بینا کچھ مانگے ہوئے سنسار بھی اس کو سممان دیتا ہے نا سنسار بھی اس کو سممان دیتا ہے نا بس یاد رکھنا وہ سممان جو ہے جب سنسار سممان دیتا ہے جنہوں نشوارت بھاؤ سے سیوا کری یہاں تو ان کو ملتا ہی ملتا ہے آگے بھی اپار سکھ ملتا ہے تو اس لیے بھکتی جب بھی کرنا نشوارت بھاؤ سے نشوارت بھاؤ سے اچھے سے یہ مانگتے ہوئے کہ یہ سچا راستہ ہے یہ پیار کا رشتہ پیار ہی مانگنا ہے پیار کے لیے ہی مانگنا ہے پیار مانگنا بھی کیا ہے سچ بتاؤ تو پیار دینا ہے مانگنا بھی نہیں دینا ہے سرف پریم کے لیے ماں پیار کرے بچوں سے نشوارت بھاؤ سے بھکتی ہو گئی وہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے without expecting کہ یہ بچے جو ہے ہم یہ بچے جو ہیں مجھے آگے کبھی سیوا کریں گے یا اس کا برا پرنام دیں گے یا میرا سممان کریں گے پیار سے اپنا سروسو جو بیسٹ دے سکتی ہے ماں وہ دے یہ بچے کی ہوئی سیوا بھکتی میں کنورٹ ہو گئی پتی یا پتنی کی سیوا جس روپ میں بھی پتی کا اپنا فرج ہے پتنی کے پرتی وہ نبھا رہا ہے وہ اپنا جو بھی کمائی کر کے لا رہا ہے ان کا بھرن پوشن کر رہا ہے بس وہ پیار اس میں شامل ہو جائے اور نشوارت بھاؤ سے without expecting anything اگر وہ کر دیتا ہے میں مانتا ہوں یہ کٹھن ہے یہ آسان نہیں ہے ہم کچھ دیتے ہیں تو من وہی ہے نا اقدم بنیا والا من وہی حساب کتابی من ہے کہ یہ دے رہا ہوں اس کے بدلے میں کیا ملے گا گفٹ ریٹن گفٹ یہ دیا یہ لیا ساری دنیا کا یہ دستور ہے اس لیے ہمارا من ہمیشہ وہ حسابی کتابی من جو ہے نا ہمیشہ یہی مانگ رکھتا ہے ملا کیا آخر مجھے آخر مجھے کیا ملا پیار ملا اس پیار کی قیمت جو ہے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور یہ جو اسی پیار کے بدلے میں اسی پیار کے بدلے میں پرماتمہ اپنا سروسل اٹھا دیتا ہے آپ پر اسی پیار کے بدلے میں جو جو سنسار میں آپ نے نسوارت بھاو سے دیا وہ وہ ملٹیپلائی ہو کر واپسے ملتا ہے اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں